اور سے منور کرنے کے لئے ممبر کی زینت بن رہے ہیں بوازے بلانتر سلوات یہ تھے آپ کے سامنے زاکر اہل بید جناب سید مشتاق حسین سلوات رنظمی بادتے مربانی کرو درو دیکھا پڑھو تیرال کیوں پڑھا گیا اس میں مطائدار ولایت فرمیندہ اس بند درز کے اس قدی کمی نہیں آسکتی جڑ بندہ ساڑی ذات فکر دل لانترود بیجے سلوات رن کے اچھی آواز میں پڑھ دیا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین السین و صلی اللہ علیہ و محمد و لیتیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ والا ادائے مجمعین من جوم اداوتہم الہ جوم دین رب شرح لی صدری و یسر لی آمری و حلو لکتا من لسانی یفقہو قولی یا کاشف القرب انواج الحسین اکشف قربی و کرب الممعینہ و حقیق الحسین درود بر محمد و حلی بہت محمد دعا ہے تربردگار عالم مبانیان مجلس کی تمام آزاد کو پورا فرمائے اس عزت والے دروار اس کے کوئی بھی خالدہ من جائے میرے مالک کے جو آت بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا باستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دائشنگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے مجمع بہت زیادہ ہے کوشش کرنا کہ اگل دعا پر آمین ہو سکے میرے مالک جسے اس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے جن کی مجھے یاد ہیں جن کی مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائے بندہ ہوئے شیعت یا آمین نہ کہ ہوئی نہیں شگدہ اس دور کی دعا مغواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے حدودے بے وارث ہیں میں مالک ہم گلے گالوں کو پردے والے وارث کی زیارت بنصیب پھر بائی پڑھو صلوات رنگوچی کے بعد اجازت ہے نوکری شروع کیجئے ماشاءاللہ صدا بلوک سکھلے ہیں صدا بلوک آباد میں سبائی غلے مظلوم کے ہر غم سے محفوظ ہیں بڑی کمال بڑی خوبصورت نوکری میں سے پہلے بلوک آباد با مشتاق شدی کر گئے مالک عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرمائے ایک لمبہ اکتبیل سفر کیا جنابتی زیارت کے لئے کدشتہ سال جناب پیچروں کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور ایک عرصے کے بعد جناب پیچروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو ایک مشکل بات سے اپنی نیا کی درستگی کا آغاز کر رہا ہوں چار مصری پڑھوں کو فڑا ماحول بن جائے پہر آگے جو آپ کو حکم کریں گے میں وہاں سے نوکری کا آغاز کروں گا پہلے مصری پہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے مجھے پتہ چل جائے گا آپ کیا سننا چاہتے ہیں زینب خدا کا ناز شریعت کی چارہ کار پڑی میرانی زینب خدا کا ناز شریعت کی چارہ کار بغیر کوئی وقت ضائع کی اجازت میں نے مانگی ہے پھر میں نے نوکی شروع کی ہے اور یہ شام کے بھٹیاں نہ ہوتا تو قطن اس بات سے اپنی مجلس کا آغاز نہ کرتا یہاں پہ کھڑوں اور جان بوجھ کے مشکل بات سے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کر رہوں کیونکہ اس بات کا احساس اعتماد میرے دل میں ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ دیعت پتھر بول سکتا ہے تحلید زکریج بھونگے کی میں نہیں بول سکتا ہے صدقے جانوں کون ہے میری بی بی؟ اگر دوسرے میں سے تک آپ نے میرے سفر کر لیا اور چوتھے میں سے تک اگر آپ کو میرے سفر ہو گیا تو میں زندگی میں پہلی بار پڑھوں یہ مضمون آپ کے سامنے پڑھوں گا نہ اپنے سفر کیا تو کوئی اور مضمون پکڑنے کے مولا وارث ہیں بس دوسرے یہ چوتھے میں سے تک اس طریقے میں سفر کرنا زینب خدا کناز شریعت کی چارہ گر باد از بطول سارے زمانے سے موتبر جی میں صدقے جانوں جی 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 بھائی نوکتا ہے زینب خدا کناز شریعت کی چارہ گر باد از بطول سارے زمانے سے موتبر آپ کی دلوں کی دلکن اس دردی کے بہت بڑا نام شبیر شاید کی فلا میرے بعد تفصیل صاحب کو فضائل بھی سنائیں گے زینب خدا کناز شریعت کی چارہ گر باد از بطول سارے زمانے سے موتبر جی جتنے بیٹھے ہو جی میرے واسے گھٹنا ہو جڑے پچھے ہو جڑے بار کھلوتے ہو جڑے سجن جڑے قبن جڑے وشکارن جڑے بار کوئی بیٹھ گئے تھے بیٹھن کوئی ڈیرے ہیں تھے بیٹھن ایک واری کندرن چوتھا مصرہ سورن سمجھن اتھے میں دعا دے دن میرے واسے ہی کافی ہے یہ اتنی بڑی دنیا یہ دنیا کا سارا نظام یہ دریا یہ پہاڑ یہ سمندر یہ جریند یہ فریند یہ چریند یہ آسمان یہ زمین یہ ستارے یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے کون چلاتا ہے اور جو چلاتے ہیں وہ زینب کی کیا ہیں زینب کیا ہے میں تو یہ بتاؤں زینب خدا ناز شریعت کی چارہ گر بادس بطول سارے زمانے سے موتبر اور انگلی سے جو نظام چلاتے ہیں دار کا چلتے ہیں ہر قدم پہ وہ زینب سے پوچھ کر جی 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 میں نوکر 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 آن صدیقے اے ہاتھ ہمامی زمانہ دیکھ دماتے لگا ہمیں ہاتھ اوچے رہل کے ہائے دری زینب خدا ناز شریعت کی چارہ گر بادس بطول سارے زمانے سے موتبر اور انگلی سے جو نظام چلاتے ہیں دار کا چلتے ہیں ہر قدم پہ وہ زینب سے پوچھ کر صدقے جاوہ چلتے ہیں ہر قدم پہ وہ زینب سے پوچھ کر چلتے ہیں ہر قدم پہ وہ زینب سے پوچھ کر یہ کم شابان کو امکان کے سب سے مقدس مکان میں آزان فجر سے کوچھ لمحے قابل امو ابیہ کے رہل عصمت پہ اس نماز کا ظہور ہوا ہے بات بجن میری سمجھ آ رہی ہے آپ زمان ہیں تھوڑی سے میرے صد میربانی کرے گا میں منتا پہ ہاں میں حکم مضمون چڑھ بیٹھاں بارہل سمجھاوے تھوڑی میرے نال میربانی کرے میں پڑھتا پہ ہاں حکم مضمون گال سمجھاوے لفظ ہی ہوتے ہیں اور زاگر کے پاس پت فردن نہیں ہوتے لفظ ہی ہوتے ہیں وہی اس نے آپ کو دینے ہوتے ہیں ان لفظوں کو سمجھو کوئی کسی صورت میں کوئی کسی رنگ میں دیتا ہے لفظ ہی ہوتے ہیں لفظ کو سمجھا کرو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ روں کیونکہ میں نے بھی لمبا سفر کیا میں خود بانی ہوں اگر میں نے بھی سفر کیا جناب کے جنروں کی زیارت کے لئے لفظ سمجھنا پھر مجھے قیمت دعا کی صورت میں دینا آزان فجر سے کوئی لمحے قبل امو ابیہ کے رہلے اسمت پہ اس نماز کا ظہور ہوا ہے علی بھائی سندو خیرات بھائی جان ایڈہ وڈہ مجھ میں ایڈی سونی دعا دے تھا میرا دل ہی نہیں ملے تھا کہ اگلی گلتے میں اتھ مارا زور لاما باتتے بولن تو میرے اونڈ دا فیدہ ہی کوئی نہیں مجلس پڑھنا تو نے زیارت کرنا بڑے دور دی گال لے اس نماز کا یہاں ظہور ہوا وہاں سنین کری میں شریف ہین لیے رہن نور این امامین دوڑتے گئے مسجد میں بابا علی کو جا کے دلہ دی بابا آؤ گھر چلیں سجدوں کا سلہ آ گیا جی 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 میں صدقے جان اور جس ہاتھ نیچائے او دا کسور ہی کو نہیں جائے اندر علی پچھلے ہاتھ اچھے ہائے دری صدقے جان جی 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 میں نک پریا کھا بابا آؤ گھر چلیں بابا آؤ گھر چلیں سجدوں کا سلہ آ گیا بابا جی جا کریں مضمون پڑ دی نہیں سپیشلی زورتے فضائل ہے بڑا اوٹھا کام ہے ہون چھیڑی بیٹھانے دعا کرو انہاں اندرز نہ لگیں بابا آؤ گھر چلیں سجدوں کا سلہ آ گیا علی تشریف فرما ہوئے گھر میں یہاں پہ گھر میں آئے سامنے بطول نے ہاتھوں پہ زینب کو اٹھایا ہوا تھا دور سے علی کو آتے دیکھا لفظ ان نے لفظ سمجھا اعتباد حد چاہ کے زمانے دے امام سلام کرے علی قریبہ بطول نے سلام کو سلام کیا صدقے جی میں لو کر سلام کو سلام کیا سلام نے سلام کا جواب دیا سلام نے سلام کا جواب دیا فرمایا یا علی یہ آپ کی بیٹی ہے علی فرماتے ہیں آ گئی فرمایا آ گئی یہ سجدوں کا سلہ ہے علی فرماتے ہیں میرے حوالے کر علی نے بیٹی کو اٹھایا مو چھوما بطول مسکرہ کے فرما دیں یا علی یہ میری بیٹی آئی ہے اس کا نام تو رکھیں میں نے زربار دی عزت دی قسم پورا پنڈال اپنے پیرنٹے کلو بنجے دات تھوڑی میری گل وڈی کے گل سمجھے تھا اعتباد چاہ کے زمانے دے امام سلام کرے یا علی یہ میری بیٹی ہے اس کا نام تو رکھیں علی مسکرہ کے فرماتے ہیں بطول میں نام تو رکھ دیتا پر میری مجبوری ہے میں نے کبھی بھی کسی نیکی میں محمد سے پہل نہیں کی اوہ میں صدقے جی 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 جوانیاں 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 جی جوانی نصیب ہو بھی میں نے کبھی کسی نیکی میں محمد سے پہل دکی نہیں اور ہمارے ہاں یہ ہمارا مزاج ہے کہ بچوں کے نام گھر کے سربراہ رکھتے ہیں میں کیسے رکھوں بچوں کے نام گھر کے سربراہ رکھتے ہیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکار ختم مرتبت گھر میں آ گئے ہے چلتے چلتے علی اور محمد دونوں کے قریب آگئے علی اور خاتمہ دونوں کے قریب آگئے محمد قریب آئے علی نے بیٹی محمد کو پھڑا دی میں نے اس دربار دی ذاتی قسم میں میں تھکیا نہیں میں بولیا نہیں دیری میرے سامنے پہ یہ میں سوئی دا کھڑا میرے گلگالی محمد قریب آگئے میری بیٹی کا نام رکھیں یہ میرا ممبر کے غلاف میں آت ہے تم میں سے ہر حلالزادے کو ولایت علی کی قسم دے رہوں اگلے چار مصروں پہ میرا حق بندر کھنا نہیں نہ بنے بولا نہیں بابا ہمارے ہاں یہ مزاج ہے بچوں کے نام گھر کے سربراہ رکھتے ہیں سربراہ کا نام آیا مسکرہ رسول بیٹی کا مو چونکے فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں پھر سربراہ کون ہے علی اور فاطمہ دونوں کی طرف دیکھ کے زینب کا مو چونکے رسول فرماتے ہیں ناد علی میں رب جسے آون اللہ کا کہے حد ہے یہ مشکلات میں اس کی بھی آون ہے جب گھر کے سربراہ نے رکھنا ہے اس کا نام مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے اوہ میں صدقے تھیں جی 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 سلام ایدفن ڈالوں صدقے ہاتوچھے رالکہ ہائے دری اوہ میں صدقے تھیں جی 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 میں صدقے جانا جب گھر کے سربراہ نے سرچانی سرچانی جب گھر کے سربراہ نے رکھنا ہے اس کا نام مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے مجھ سے نہیں خدا صحیح مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے منوک 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 مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے ایک عزت علی کیسے علی بیٹی کو ایسی ملی ہے جو نہ نبی کو ملی ہے نہ علی کو ملی ہے نہ فاطمہ کو ملی ہے نہ حسن کو ملی ہے نہ حسین کو ملی ہے پتہ ہے یہ بی بی ہے کیا میں جانتا ہوں ان موضوعات میں مفضائی پڑھے جاتے ہیں فضائل پڑھو تو مولا کا واسطہ یار میری بات کو فولو کرو رسول دنیا میں آئے رسول کلوری ابو طالب نے دی رسول جی میں صدقے جوان جوانی نصیب رسول دنیا میں رسول کلوری ابو طالب نے دی علی دنیا میں آئی علی کا لوری رسول نے دی فاطمہ اخراجات بڑھتے گئے نا بھئی فاطمہ امو ابھی دنیا میں آئی اخراجات بڑھ گئے رسول اور خدیجہ نے لوری دی بی بی فاطمہ کو حسن دنیا میں پھر اور اخراجات بڑھ گئے حسن کا لوری دی ہے محمد نے فاطمہ نے علی نے حسین دنیا میں اخراجات اور بڑھ گئے حسین کا لوری دی ہے حسن نے حسین کا لوری دی ہے علی نے حسین کا لوری دی ہے بطول نے حسین کا لوری دی ہے رسول نے اخراجات بڑھتے گئے اور ہستیاں آتی گئیں آہ میں تو یہ بتاؤں یہ بی بی ہے کیا ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا اتنی کوشش کروں گا کسی طریقے تو جس ساتھ مرا گیا وہاں لے ہوں جا میں کھڑا ہوں اخراجات بڑھتے گئے حسین آئے چار ہستیوں نے لوریاں دی حسین آئے تین ہستیوں نے لوریاں دی بی بی فاطمہ آئی دو ہستی نے لوری دی علیہ اے ایک ہستی نے لوری دی رسول آئے ایک ہستی نے لوری دی آتی یہ بتاؤں بی بی علیہ ہے کیا ہم نے پایا اس کا ہے ادراک سے پایا اس کا ایک بے سایا قبیلے پہ ہے سایا اس کا اور یہ ہے اعزاز فقط بنت علی کا لوگو پانچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا جی 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 صدقے جی جی اے اتھمہ میں زمانہ دے قدمت لگن جدے اندر علیہ تجھے رالکے آئے دری جی 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 ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ایک بے سایا قبیلے پہ ہے سایا اس کا اور یہ ہے اعزاز فقط بنت علی کا لوگو پانچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا پانچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا پانچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا بشیر بھی سرچامنے پانچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا اتھے ویک تن دل آدھے پڑ دی ونجا پنچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اور یہ بجن میری یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے درباری شزید میں سجاد سے کہہ دیا تھا شزید کا دربار رہ گئے ہوتا ہے شام میں اور سجاد کی طرح دیکھیں میری بی بی نے کہا تھا سجاد میرا دل ہے کیا سجاد میرا دل یہ ہے خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں سجاد میرا ایک دل ہے میرا دل یہ ہے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں جو عالم بند بیٹھ ہیں تصدیق بھی کریں گے تائید بھی کریں گے ایک لفظ ہے مستحب ایک ہے واجب ایک ہے عوجب یہ لیول ہیں سٹپ ہیں مرحلے ہیں جتنا سمجھو اتنا بولنا میرا دل ہے خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں عوجب ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں جی 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 صدقہ جاما میرا دل ہے خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں عوجب ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں قرآن ہے سبیر تو تفسیر کروں میں تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں تاریخ کے سینے میں بھی بجیر بھئی اتنی میراد اتنا فضائل ایک پہاڑ ہے ایک تاریخ ہے جو اگلے دو میزوں میں بند کروں تو اپنے پن ڈال لوں اکھو اتنا میرنا رلن جس میاردی میں گلت ہے کرنا تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں کیا میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی میدان میں ڈر جاتی ہے جوانی امانے میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی سننے کے قانون کے مطابق نہ بشیر بھئی اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا قانون سمات کے خلاف ہے کچھ قانون ہوتے ہیں سننے کے قانون سمات کے خلاف ہے اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا مگر یہ ہاتھ بان کے کہنوں بھائی سمجھو بیٹا سمجھو حسین کا ذاکر سمجھو میمان سمجھو ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو بات پہلے جیسے گئی ہے یہ سفدنی بات کر رہا ہوں سننے کے قانون میں اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا خلاف ہے قانون سمات کے اور پڑھنے میں قانون خطابت میں یہ ایک قانون ہے کہ دوسری بات پہلی سے وزنی ہو ایک گل کی تیہ دوجی گل اس تو وزنی پہ گردہ انصاف آپ کرے وزن آپ کرے اتحاد شاہ کے زمانے دے مامان سلام کرے آئے میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی بھی فرماتی ہیں یزید تو حسین کو جانتا نہیں اعزم سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم و تامیر کا پیکر تو رج سراپا ہے تکثیر کا پیکر بھولنے گیا مولا کا واسطہ یار ڈر رہا ہوں کسی طریقے تو یہ چھوہ مصرہ سمجھ آجے جڑے علمالہ دے مرید بیٹھو اور ریپیٹ کر رہا ہوں کسی طریقے میرے ساتھ ملو اس مس سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تونار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تونار ہے ہر بندے دے واسدی کھیڑی نے کہ اپنے برانوں اگلی گلتے دعا دے ہوئے میں پھر بھی یہ جولی بیلا کے مانگ رہا ہوں جن بندوں کے گھر کچولہ علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا آت اٹھا کے حزین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کچولہ علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ پھر اپنی داد اپنی جیب میں رکھے اس کی داد مجھے چاہیے نہیں بھی فرما دیں یزید اس مس سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تونار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم و تعمیر کا پیکر تورچ سرابہ ہے وہ تکشیر کا پیکر بھی فرما دیں یزید تجھے شرم نہیں آتی کر دوں گی کلم مفتی عاظم کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے عالم جی 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 صدقے صدقے جی 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 میں نہ کر دوں صدقے جا ہوں اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تونار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم و تعمیر کا پیکر تورچ سرابہ ہے وہ تکشیر کا پیکر بھی فرما دیں یزید تجھے شرم نہیں آتی کر دوں گی کلم مفتی عاظم کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے عالم کو صدق سکھی رو صدق آباد رو سوائے غم مظلوم کے ہر کم سے محفوظ رو جتنا حکم مجھے بشیر بھائی نے کیا تھا اس کے مطابق ایک ترتیبی بنتی رہے اپنے عیسے کی بھی عاظری ہو گئی اور یا علی مدد گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے عالم کو فضائل میرے سے کہو گیا بس دو جملے مسائب کے عیسے پہ راضی رہنا ذات باقی ملاقات باقی تاریخ میں گرشام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گرشام کا بازار نہ ہوتا علی بھئی خیرات بھئی جان یہ جو نہ ہوتا ہے نا یہ ایک گنجائش پیدا کر رہا ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے ایک سوال کی گنجائش ہے تاریخ میں گرشام کا بازار نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا آو میں تمہیں بتاؤں تاریخ میں گرشام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا صدقے جان جی 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 میں نہ کر دوں شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا دو سے ڈائی منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھ لو میں نے مسائب پڑھنا ہے تبرکن دو آنسو آجیں اور یا علی مدد شیعہ علماء کی دنیا کا ایک بہت معروف سا نام گزرا ہے آغا بہجت جو بندے جانتے ہیں میری تصدیق بھی کریں گے تائید بھی کریں گے آغا بہجت ایک بڑا معروف سا نام گزرا ہے شیعہ علمی دنیا کا مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مالک درزاد بلند فرمائے ان کی زندگی کا بائجن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا رہوں آغا بہجت یہ زندگی کا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے آغا بہجت نے نہ کبلا ایک بار اپنے شاگردوں کو اپنے سامنے بٹھایا تھا اور شاگردوں کو اپنے سامنے میں نے بازار شام کے دو مصر پڑے ہیں وہیں سے بات آگے کنٹینیو کر رہوں بازار شام کے دو جملے انہوں نے اپنے شاگردوں کے لکھوائے تھے سامنے بٹھایا تھا کاغذ کلم ان کے ہاتھ میں دیئے تھے اور شاگردوں سے کہتا شاگردوں پتہ نہیں میں اور کتنا زندہ رہوں مگر یہ دو چار جملے بازار شام کے لکھ لو جیڑ دیاں آلے بیٹھے ہو تو آٹے دیواجب نہیں اور جب اگلی گالتے ماتم کرنا تھے آئے کرنا گل سخت لگے تھا میں نے ماف کرے سخت نہ لگے تھا اتنی آئے کرے جتنا علی دیاں دیاں چاندیاں آغا بہجت نے شاگردوں کو سامنے بٹھایا تھا ان کے ہاتھ میں کہا کلم دے کے کہا تھا لکھو بازار شام میں علی کی بیٹیوں پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے جی 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 میں صدقے جاما جی جی میں نوک کر دوں میں صدقے جاما صدقے بازار شام میں علی کی بیٹیوں پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے ایک بات لکھوا ہی آگا نے دوسری بات لکھوا گیا آگا بہجت کو غش آ گیا تھا وہ بات بڑی مشکل اور ڈر رہا ہوں بات سخت لگے مجھے معاف کرنا سخت نہ لگے تو اتنے ہی کرنا جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہتی ہیں لکھو بازار شام میں علی کی بیٹیوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے تھا ست کے جامعہ میرا بیرا گال سمجھ آئے تھا بازار شام میں علی کی بیٹیوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے ماں فی منگی علی دییاں توجہ اگلی قالتے ماں تم نہ کر سکے تھا آئے نہ کر سکے بازار شام میں علی کی بیٹیوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے اور لکھو سامنے والے بندے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے بندے دھکے دیتے تھے جی جی میں صدقے تھے وہاں بندے ہی پہو امیرے جہاں بھی نہ مادم کرنا ہے نہ آئے کرنی ہے جی 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 جوانی نصیب ہو بھی سامنے والے بندے رستانی دیتے تھے جی جی میں صدقے جامان سامنے والے صدقے جامان سامنے والے بندے رستانی دیتے تھے پیچھے والے بندے دھکے دیتے تھے اس حجوم میں ایک بار علی کی علی بیٹی زمین پہ گر گئی علی بھئی یہ بات لکھوا گیا آگا بحضت کو غشا گیا شاگرد قریب آئے اٹھایا پانی پھلایا ہوئی دلائیا ہوئی دلانے کے بعد شاگرد نے ہاتھ پانکے کا قبل آئیے وہ جملہ ہے جس جملہ کو لکھوا گیا آپ بے ہوش ہو گئے تھے یہ کونسی بات ہے اتنی دردناک بات ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے آگا جملہ کونسا ہے آگا بحضت نے موں پہ ماتم کیا موں پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں شاگردو میں تمہیں کیا بتاؤں سامنے والے بندے دھکی تو آتھ نہیں دیتے تھے پیچھے والے بندے دھکے دیتے تھے اس آجوں میں ایک بار علی کی علی بیٹی زمین پہ گری انصاف آپ کے لئے تھے گھر میں کرسا انصاف تذہب کرنا ہے کوئی بندہ زمین پہ گرتے تو ہاتھوں کا سارا لیتا ہے علی کی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کوئی بندہ زمین سوڑھدہ تو ہاتھوں کا بندہ ہی بھگو میرے جائے اور بھی ماں تم نہیں کرنا کوئی بندہ زمین سے اٹھتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارہ لیتے بجیر بھئی علی کی علی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے علی کی علی بیٹی زمین پہ گر گئی وہاں سے بغیرت سمر نے دیکھا شام کی قیدن زینب آلیہ زمین پہ گر گئی ہے اس بغیرت نے تازیانہ اٹھایا سجاد کے پاس آیا سجاد کی کمر پہ تازیانے برسانے شروع کی ہے یہاں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا دوڑی آگئی پھوپی کے پاس پھوپی کے سامنے ہاتھ بانگی کہتی ہے پھوپی کسی طریقے چل پھوپی تو رکی ہے تو وہ بغیرت میرے بھائی کو تازیانے مار رہے پھوپی تو چلے گی تو وہ بغیرت میرے بھائی کو تازیانے مارنے روکے گا جس کی جو دوارو کیوں یہ آنس ہوئے تو مانگ لینا اگلے سال سے مہرے پوری نو میرا گربان حاضر ہے ورنہ ماں بھی منگیلی دیاں دیاں تو کوئی جرم ہوئے نام ہے ماتم کی تا ہے نام ہے کہ یہ پھوپی تو چلے گی تو پھر وہ بغیرت تازیانے مارنے روکے گا آگا بیجت مو پہ ماتم کر کے شاگردوں کہتے ہیں شاگردو میں تمہیں کیا بتاؤں علی کی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے علی کی بیٹی اٹھ نہیں سکتی تھی پھر علی کی علی بیٹی بھائی کے قاتل کے دربار میں ایسے گئی جیسے حسین اکبر کی لاز پہ گیا تھا رو کے کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں میں عباس کی جی احبابِ اعضاء یہ تھے آپ کے سامنے شاہرِ علی مران جناب علی عباس اسکری صاحب اب آپ کے سامنے زاکر مصورِ گام جناب قاضیہ فضال صفدر اپنے مقصود سندال میں فضائل و مسائبِ علی محمد بیان کرنے کے لئے ممبر کی زینت بن رہے ہیں ہاں موسیقی